اسلام علیکم نوویل ہے جنت کے پتے اور قسط ہے ففٹی سیون آگے سنیے میری ایک دوست تھی اس کے جواب میں بہارے نے آہستگی سے اضافہ کیا مر گئی ہے پناڑ نے اسے تاثب سے دیکھا جب تمہاری بڑلی مر جائے گی تو وہ ڈی جی کے پاس چلی جائے گی چند لمحوں بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پناڑ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا بہارے گل بہت ہو گیا اس نے بڑھ بڑھا کر اسے ٹوکا پھر معذرت کرنی چاہے سوری یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے مگر پناڑ اور میسیس سونا ہس پڑی تھیں یہ چھوٹی بلی کتنی پیاری ہے نا پناڑ نے جھک کر اس کا گال چوما آج سے گارڈ فیلڈ بڑی بلی اور تم چھوٹی بلی بہارے نے شرما کر لپ دانچ سے دبائے اس بات میں سر ہلایا پھر دیکھا تم نے والی فتحانہ نظروں سے حیاء کو دیکھا حیاء نے گہری سانس لے کر سر جھٹکا یہ لڑکی بہت پٹے گی اس کے ہاتھوں اشیانہ کیو ہاؤس ایک چھوٹا سا دو منزلہ ہوتل تھا ننی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا سامنے سے جیسے کوئی بنگلہ سا لگتا تھا ایک طرف پہاڑ سے جاتی سیڑھیاں اوپر ٹیریس سامنے سہن تھا ٹیریس اور گراؤن فلور دونوں کے برامدے مہرابی تھے اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے وہ کوئی بہت انچی پہاڑی نہیں تھی ہوتل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی ہوتل کی پوشت اس پہاڑی میں گویا دھنسی ہوئی تھی چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ مولود تھیلج کپا دوپیا میں ایک خاص مقام تھا وہ اس علاقے کے دسٹر کٹ چیف تھے لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے ان کے مہمان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتا تھا اور آج ہوتل کے ساتوں کمرے خالی تھے وہ اور بہارے ہی آشیانہ کی مہمان تھی یہ ہے تمہارا کمرہ مجھے لگا تمہیں یہ پسند آئے گا اگر بدلنا ہے تو بتا دو متحرک سی میسیس سونا ان کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے آئیں وہ خاکی سرمئی سنگ مرمر سے بنا کمرہ بہت خوبصورت تھا کونوں میں زرد بلب لگے ہوئے تھے سارے بلب سارے جلا دو تب بھی کمرے میں غار کانی مدھم سا اندھیرہ برقرار رہتا ہے سرخ سی کالین کا ٹکڑا فرش پہ بچھا ہوا تھا اسی سرخ رنگ کا ایک بڑا سا صوفہ کھڑکی کے آگے رکھا تھا ڈبل بیٹ پہ بھی گہرے سرخ میرون رنگ کی چادر بچھی تھی بیٹ کی اکبی تیوار پہ ایک جالی دار گلابی پردہ لگا ہوا تھا جو کہ آگے کو ہو کر بیٹ کی پہنتی تک گرتا اور بیٹ پہ سونے والے کو جیسے ڈھکت لیتا تھا بہار ٹیرس پہ گول گول میزیں تھی جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر دیکھوں تو کھلا اسمان اور سارا کپا دکیا دکھائی دیتا تھا اتنی خوبصورت جگہ پہ نامعلوم سی اداسی چھائی ہوئی تھی جہان کے بغیر اسے سب کچھ اداس لگ رہا تھا اگر اس نے واقعی رسیور آف کر دیا ہو تو مجھے یہ کمرہ پسند ہے اور میری چھوٹی بلی کو بھی بظاہر پشاشت سے مسکراتے اس نے میسیس سونا کو اتمنان دلایا آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھا سو مولوت نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہے وہ انہیں ڈراب کر دیں گے وہ خالصتاً مہمان نواز ترک خاندان تھا وگرنا ہوتل کا مالک جو شہر کا چیف ہو کہاں اپنے مہمانوں کو ڈرائیو کر کے لے جایا کرتے ہیں مولوت بے کو پورا کپا دکیا جانتا تھا ان کے مہمانوں کو کسی بھی قسم کے ٹور پیکج پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا ان کا نام مولوت اردو لفظ نو مولوت کا مولوت ہی تھا ہمارے وہ نام جو دپا ختم ہوتا ہے ترک انہیں تے پہ ختم کرتے ہیں وہ احمد کو احمد بلند کو بلند اور مولوت کو مولوت پکارتے ہیں ایسے ہی ہمارے وہ نام جن کے آخر میں بے آتا ہے ترک ان کے آخر میں بے لگایا کرتے ہیں یوں تیب سے بنا تیب ایوب سے ایوب اور زینب سے زینب وہ سارا دن کمرے میں ہی رہی پھر شام کو میسیس سونا اور فاتحہ شہر جا رہے تھے تو ان کے ساتھ چلی گئی ہایا کی ٹریسر والی بھی برس میں ساتھ ہی تھی اگر وہ ادھر ہوا تو جان لے گا وہ اس کے قریب ہی ہے پتہ نہیں دل کے رشتے زیادہ مضبوط تھے یا جی پی ایس کے مگر جب رات اتر آئی وہ فون نہیں بجا تو وہ امید کھونے لگی اگلا پورا دن بھی انہوں نے کمرے میں گزارا کھانا بھی وہی مگوایا میسیس سونا کے ہاتھ کے بنے سلات جیلی جیم بلکل گھر جیسا ذائقہ پھر بھی وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی بہارے بہر جانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا کیا عبد الرحمن کول نہیں کرے گا اس نے صبح سے کوئی دسمی دفعہ پوچھا مجھے نہیں پتا فضول باتیں مت کرو بہارے کی آنکھوں میں نرازگی در آئی تھی تم نے اگر دوبارہ مجھ سے ایسے بات کی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں نے کہا نا فضول باتیں مت کرو سختی سے جھڑک کر وہ ڈریسنگ روم میں جانے کے لئے اٹھی بہارے ناکھ سکوڑ کر موں میں کچھ بڑھ بڑھائی کیا کہا تم نے وہ جاتے جیسے تپ کر پلٹی نہیں بتاؤں گی بہارے اتنی ہی غصے سے کہتی ٹیرس کی طرف چلی گئی رات میں میسیس سونا انہیں بلانے آ گئیں تم لوگ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی طبیعت تو ٹھیک ہے نا حسبت وقت کا وہ فکر مند ہوئی تھی ٹوریسٹ شیر کے لئے نہ جائیں یہ ان کے لئے عجیب سی بات تھی نہیں وہ دراصل ایک دوست نے استمبول سے آنا تھا اس کا انتظار کر رہی ہوں وہ آ جائیں تو مل کر کپا دکیا دیکھیں گے اس نے جلدی سے وضاحت دے اور پھر ان کے اسرار پر وہ دونوں ڈینر کے لئے چلی آئیں نچلی منزل کا ڈرائننگ حال پتھر کی دیواروں سے بنا مدھم ساروشم تھا دو چار میزیں گرسیاں رکھی ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ فرشی نشست کے طرز کے زمین سے دو بالشت اونچے پتھر کے سوفے بنے تھے جن پہ میرون ترک کالین بچھے تھے اس نے بھی اسی میرون شیٹ کا اجرک کا گرسا اور سیاہ ٹراؤزر پین رکھا تھا اوپر سیاہ ہجاب اسے ہجاب سے کھاتا دیکھ کر ٹرے اٹھائے ہال میں داخل ہوئی پناہ تھٹک کر رکھی اور پھر سامنے کاؤنٹر پہ کھڑے فاتح کو پکارا فاتح تم کچن دیکھ لو وہ کمپرٹیبل نہیں ہے اس نے ترک اور انگریزی دونوں میں کہا کیونکہ فاتح کی انگلیش کمزور تھی جی آپا کہہ کر وہ تابداری سے وہاں سے ہٹ گیا ٹھینکس وہ ہلکے سے مسکرائی دل پہ اتنی کلفت چھائی تھی کہ مسکرانا بھی دشوار لگتا تھا کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے سیڑیاں چڑھتی اوپر آ گئیں اس کے پیر میں درد تھا اس لیے وہ آتی ہی بستر پر لیٹ گئی اور پیچھے دیوار سے لٹکتا جالی دار پردہ اپنی پائنٹی تک پھلا دیا اب چت لیٹے اسے چھت گلابی جالی کے پار دکھائی دے رہی تھی ہیا کیا تم مجھ سے ناراض ہو سات لیٹی بہارے تھوڑی دیر بعد ذرا قریب کسک آئی ہیا نے گردن ذرا سی ترچی کر کے اسے دیکھا کیوں پوچھ رہی ہو کیونکہ آئشہ گل کہتی ہیں کسی کو ناراض کر کے نہیں سوتے کیا پتہ ہم صبح اٹھی نہ سکیں نہیں میں ناراض نہیں ہوں وہ گردن سیدھی کر کے دوبارہ غار کی چھت کو دیکھنے لگی میں بس پریشان ہوں تم پریشانی میں یوں ہی غصہ کرتی ہو ہاں اور تم کیا کرتی ہو میں بہارے ایک دم جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئی میں آسمان میں اڑتی ہوں عدلار کے بگلوں عدلار کے بگلوں اور سلطان امت مسجد کے کبوتروں کے ساتھ کیا تمہیں یہ کرنا آتا ہے ہایا نے چند لمحے اس کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھنے کے بعد نفی میں سر ہی لیا بچپن بھی کتنا پیارا ہوتا ہے نا کندے اور دل بہت سارے بوجھ سے خالی ہوتے ہیں میں تمہیں سکھاتی ہوں آنکھیں بند کرو ہایا نے آنکھیں بند کی وہی ایک شخص ہر جگہ نظر آنے لگا تھا تکلیف کا احساس جیسے ہوا ہو گیا اب تم آہستہ آہستہ ہوا میں اڑ رہی ہو اوپر بہت اوپر دیکھو تم اڑ رہی ہو ساتھی وہ دبے قدموں بستر سے اتری ہایا نے پلکوں کی جھری سے دیکھا وہ احتیاط سے بلی کی چال چلتی سوچ بورٹ تک گئی اور پنکہ فل چلا دیا اور پھر اسی طرح واپس آگئی دیکھو اب تم اوپر ہوا میں اڑ رہی ہو دیکھو ہوا چل رہی ہے آنکھیں مت کھولنا برنہ نیچے گر جاؤ گی ہمھ اس نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اگر زندگی کا وہ فیض کوئی خواب تو واقعی وہ نیچے گرنے کیا خوف سے آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی بھی مگر حقیقت تو ہمیشہ نیچے گرا دیا کرتی ہے اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی ہا یہ کیا کیا دیکھا نیچے گر گئی بہارے نے بخلا کر احتجاج کیا پھر پھرتی سے اٹھ کر پنکھا بند کیا ہوا سے گلابی پردہ پھر پھڑانے لگا تھا اللہ تمہیں سمجھے وہ خفگی سے کہتی واپس آ کر لیٹ گئی کیا تم نے نماز پڑھی وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے لگی تو پہارے سے پوچھا پہارے نے جھٹ خود پہ بیڈ کورتان لیا ہاں میں ابھی پڑھتی ہوں اوہ میرے آنکھیں بند ہو رہی ہیں کھلی نہیں رہی اوہ تو پھر وہ لمحے بھر میں ہوش وقت سے بیگانہ سو چکی تھی ہیا سر جھٹک کر رہے گئی پھر وضو کرنے اٹھی تو فون بچنے لگا روحیل کالنگ اس نے کال پک کی کب آ رہی ہو تم یہ مت کہنا تم مجھے مس کر رہے ہو وہ کھڑکی کے آنکھے رکھ کے سوفے پہ بیٹھی مسکرا کر فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی وہ تو خیر نہیں کر رہا مگر اببہ چاہتے ہیں میری شادی اناؤنس کریں ایک ولیما ریسیپشن دے کر لیکن جب تم اور جہان آوگے تب ہی فنکشن ہو پائے گا نا ہم گوڈ فار یو بس کچھ دن تک آ جاؤں گی اس نے بہت سے آنسو اپنے اندھر اتارے کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی وہ اور جہان ساتھ واپس آئیں گے مگر وہ تو کہیں نہیں تھا فون بند کر کے اس نے وضو کیا پھر وہی جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی اسلام پھیر کر دعا کیلئے اٹھی ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی دعا کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی جیسے ڈیجے کے لئے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی کچھ تھا جو ڈیجے کے ساتھ ہی مر گیا تھا پھر مافی مانگی استقامت مانگی مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی لوگ رشتے ناتے یہ سب دنیا ہی تو ہے نا اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے اسے بھی چاہیے تھا پھر لبوں پہ آ کر ساری دعائیں دم توڑ کیوں جاتی ہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ مافی ابھی تک نہیں ملی وہ گم سمسی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا محبم سا تھا یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں میں اس کی مانوں مگر اس پہ مجھے کتنا بھروسہ ہے کتنا اعتبار ہیں یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن گئی پورے فکرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی کوئی دعا مانگے بھی نہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی سکرین کو انگلی سے چھوا وال پیپر جگمگا رہا تھا کتنا زہر تھا نا کتنا زہر لگتا ہے یہ وال پیپر بلخصوص تب جب کسی خاص ٹکس کی توقع ہو پھر جائے نماز رکھی دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سمارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی ہیر بریش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا وہی رات سونے سے کب سو دفعہ بریش کرنے کی عادت اپنے بالوں جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کون کوئی سمجھوتا نہ تھا بریش کے ساتھ نکلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشا سے بھری ہوئی تھی اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی سنہری چم 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 چمکتی افشا اس کی پشت کی طرف سے آتی روشنی بھی مزید چمک رہی تھی پھر ایک دم سے دمکتی افشا پہ چھایا سی بن گئی جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑا گئی تھی کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا اس کے اکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا افشا کی ڈبی اس کی ہاتھ سے چھوٹ گئے ایک زوردار شوکت سے چیخ خیلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جمع دیا شش چیخ نہ نہیں ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمے سرگوشی میں بولا تھا ہیا کی آواز ہی نہیں سانس پی جیسے رک گیا وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادے آئینے کو دیکھ رہی تھی چند لمحے لگے اس کے اصاب کو ڈھیلا پڑنے میں اور پھر اس نے ایک نڈھال سی احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی جہاں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا سنیری افشاہ اس کے ہاتھ سے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی اس کے انگلیاں فرش پیر کا انگوٹہ ہر جگہ سونے کے ذرات چپکے تھے ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر افشاہ اتارنی چاہی مگر وہ پورے ہاتھ پہ پھیلتی گئی وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی وہ ابھی تک شوک اور شل تھی تم تم ادھر کیا کر رہے ہو خالی خالی نگاہوں سے جہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بٹک گئی یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں تم ادھر کیا کر رہی ہو وہ جیسے دھیروں غصہ زبط کر کے سختی سے بولا تم اندر کیسے آئے ہایا کا دماغ ابھی تک سنتا وہ جواب دیئے بینا آگے بڑا اور ٹریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا بیڈ روم کا منظر چھپ گیا پھر وہ خیاء کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر منتظر سا کھڑا تھا وہ جیسے الہدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے وہ اپنے سنہری زرات والے ہاتھ اس طرح بھی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل پر جات گی پھر اپنے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے سنہری زرات سیاہ بالوں میں بھی ٹھہر گئے مگر اسے پتہ نہیں چلا اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں تمہارے پیچھے اس نے جیسے دل ملا کر سر اٹھایا بس ایک پل لگا تھا اسے اپنے ازلی انداز میں واپس آنے میں تم نے مجھے کب بتایا تھا تم کہاں جا رہے ہو تم بھول گئے ہو شاید تم بغیر کچھ کہے سنے آ گئے تھے اچھا تمہیں نہیں پتا تھا میں کپا دکیا میں ہوں وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بھور اسے دیکھ رہا تھا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لئے اتنا ٹرائول کر کے آوں گی اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر چھٹکا میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا بلکہ ایک منٹ وہ جیسے رکی ڈی جے اور مجھے کپا دکیا آنا تھا سپرنگ بریک میں اوہ تم یہ بات جانتے تھے شاید تم میرے پیچھے آئے ہو کیا ایسا ہی ہے اس نے لا ٹیچر سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دفاع کمزور ہو تو مخالفت پہ چڑھائی کر دینی چاہیے وہ اپنے دفاع کے چکر میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں نہیں میں اتنا فارغ نہیں ہوں تمہارے لئے ادھر آوں گا میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں ہر دن جہان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے شیو ہلکی سی بھڑی ہوئی تھی اور سفید رف سے پوری آستین کی شرٹ کوکونیوں سے موڑا ہوا تھا اور اس کو کیوں لائی ہو اس نے آبرو سے پردے کے پیچھے اشارہ کیا جس کے پار بیڈ ڈروم تھا ہیا نے بظاہر لا پروائی سے اشارہ نے اچھکائے اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی وہ بیکار ادھر رہے رہی تھی اور پھر اببہ نے کہا تھا میں اکیلی نہ جاؤں تو میں نے سوچا کہ بارڈی گارڈ ساتھ لے جاؤں ہے نا کیا ہے جہان میں ایک اپدو کیا گھوم پھر نہیں سکتی اپنی دوستوں کے ساتھ وہ تنک کر کہتی اپنی انگلی بینٹ گھومانے لگی سنہری افشا سے انگوٹھی بھر جکی تھی جہان تھوڑی دیر جانچتی نظروں سے بغور اسے دیکھتا رہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا تم میرے لیے نہیں آئی اور تمہیں بلکل علم نہیں تھا میں ادھر ہوں بہرحال کل صبح کیسری سے ایک پلیٹ آتا ترک کے لیے نکل رہا ہے اور ایک سبیہ گرچن کے لیے تم کون سی لوگی بہت سنجیدگی سے اس نے استمبول کے دونوں ائرپورٹس کے نام لیے تھے کیا مطلب میں واپس نہیں جا رہی ہوں میں نے تو ابھی کپت دکیاں دکھا بھی نہیں ہے ہرگز نہیں میں نہیں چاہتا تم ادھر رہو تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں ہم دو ہیں تم میری فکر نہ کرو وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو اور ویسے مجھے ڈھوننے کی علاوہ تم ادھر کس مقصد کے تحت آئے ہو مجھے بہت سے کام ہے زمانے میں کہتے کہتے وہ اکدم رکا ہیا کا دل زور سے دھڑکا جہان نے کلائی میں بندی گھڑی دیکھی پھر نفی میں سر ہلایا میں اتنی دیر یہاں نہیں رکھ سکتا تم کل واپس جا رہی ہو ہیا میں نہیں جا رہی تم تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسیج ٹیون بجی وہ بات روک کے ڈرسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک گئی جہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا پاؤں کو کیا ہوا ہے میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما اللہ اللہ اس آدمی کی نظریں اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی اس نے تو پاؤں پہ پٹی بھی نہیں بھاندی تھی چل بھی ٹھیک رہی تھی پھر بھی اوف میرے پاؤں کو میرے پاؤں کو موبائل لے کر واپس مرتے اس نے حیرت سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا اوہ یہ افشاہ گر گئی تھی وہ ہی لگ گئی ہے ساتھ ہی اس نے انگوٹھا کالین سے رگڑا سرک کالین کا وہ حصہ فوراں چم چم کرنے لگا مگر پاؤں سے افشاہ نہیں اتری ٹکنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا نہیں میرا پاؤں تو بلکل ٹھیک ہے مگر وہ اب میں سمجھی موبائل پہ بالے کپ فارورڈ میسز چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہو جہان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھتا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے کا ٹھیک ہے تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہارے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا مجھے ابھی جانا ہے ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے پھر کب ملو گے وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا وہ بے اختیار گے ہوتی جہان نے رکھ کر اسے اسی طرح دیکھا جب تم میرے لئے آئے ہی نہیں ہو تو پھر دوبارہ ملنا ابھی خود ہی تو تم نے کہا ہے بعد میں بات کریں گے ورنہ مجھے کیا اس نے خفگی سے شانے اچھکائے جہان نے ذرا مسکرا کر سر چھٹکا کل دوپہر ایک بجے چار مجھے کوئن پہ ملنا کونسا کوئن مادام آپ میرے لئے نہیں کپہ دکیا کی سیاحت کے لئے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا پتہ تو ہوگا کل ہم کونے پہ ملیں گے اور دھیان رکھنا کونہ کافی گہرا ہے تمہیں کلیسٹروفوبیا تو نہیں گجے سے یاد آنے پہ جاتے جاتے پلٹا ہایا نے نفی میں گردن ہلائی اوکے اس نے دروازہ کھولا احتیاط سے اطراف میں جھانکا اور پھر باہر نکل گیا باہریں اسی طرح سو رہی تھی ہایا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا ایک دبی دبی مسکراہات اس کے لبوں پہ پکھر گئی بہت سمارٹ بنتا تھا جہان شاید وہ اس سے بھی زیادہ سمارٹ تھی اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا ہاں اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی وہ اس کے لیے آئی ہے جس بندے نے اسے خوار کیا اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا اجرک کے کرتے پہ سامنے بالوں پہ کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشا لگی تھی زبلی سٹون کی فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی افشا کے سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک انعیت کر دیتی ہے دوپہر ایک بجے شارپ اس نے زیرے لب مسکراتے ہوئے اپنے اکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا ابھی سے سو دفعہ برش کرنا تھا صبح و آشیانہ کے پہاڑوں پہ بہت سوہانی اتری تھی کپا دکیا کو جیسے اس کا حسدن واپس مل گیا تھا اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا پھر مزید کچھ نہیں بتایا بہارے ابھی بال بنا رہی تھی وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے اپائیہ اور سکاف کو پن لگاتے ہوئے نیچے آئی آج اس کا موت بہت خوش گوار تھا فتہ استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا وہ لابی میں چھوٹے سے پتری لے کمرے کی مانت بنی تھی غاروں میں غار صبح بخیر جلدی سے سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا شکریہ فتہ وہ اس کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی ایک بات پوچھنی تھی یہاں آس پاس کوئی کھوہ ہے کھوہ فتہ نے اچھمبے سے دھورایا پتہ نہیں کھوہ ہیں بہت سے مگر آپ کس کھوہ کی بات کر رہی ہیں کوئی ایسا کھوہ جو ٹوریسٹ ٹریکشن ہو اور بہت گہرا ہو فتہ کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ سے الفاظ دھورانے پڑ رہے تھے فتہ نے تذبت سے نفی میں سر ہلایا نہیں آپ میں ایسے کھوہ کو نہیں جانتا بیران کھوہ مل جائیں گے متر سیاہتی مرکز مشکل ہے سوچو فتہ کوئی بہت گہرا کھوہ ہوگا ادھر سوچو نہ اس کے دل میں بچینی سی انگڑائی لینے لگی اللہ سمجھے جہان سکندر کو کبھی انسانوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا پھر ایک پہلی مجھے واقعی کسی گہرے کوئے کا نہیں پتہ وہ ذرا دیر کو رکا آپ گہرے کوئے کا تو نہیں پوچھ رہی تو اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فتہ نہیں آپ آپ کسی کوئے کا پوچھ رہی ہیں دونوں میں کیا فرق ہے اس نے سوال یا آپ رو اٹھائی شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی دیکھیں آپ فتہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگلیش میں کہنے لگا ایک تو ہوتا ہے کوئا جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اور ایک گہرہ کواں وہ کواں نہیں ہے وہ یلنار شہری ہے یلنار شہری مطلب اس نے ناسمجھی سے پوچھا فتہ نے بیبسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہی لا دیا اسی پل میسیس سونا لانٹری باکس اٹھائے وہاں داخل ہوئیں یلتار شہری کو انگلیش میں کیا کہیں گی انڈرگراؤن سٹی انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک منٹ میسیس سونا وہ مجھ سے کمرے میں افشا گر گئی تھی وہ صاف ہو جائے گی نا ہاں فکر نہ کرو پنار کر لے گی اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئی انڈرگراؤن سٹی آپا مزیر زمین شہر ہے جس کا نام ورین کیو یعنی گہرہ کواں ہے آپ اس کا پوچھ رہی تھی حیاء پر یقین نہیں تھا شاید اس نے کپا دکیا کی زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے مگر وہ تو بہت سے ہوں گے کیا یہ ورین کیو کوئی مشہور سپارٹ ہے یہ کیا کپا دکیا سب سے بڑا یلنار شہر ہے آپا مگر آپ کو کلیسٹر فوبیا تو نہیں وہ جیسے چونکی اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی نہیں اور ہاں مجھے یہی جانا ہے بلکل یہی جگہ ہے وہ جیسے پر جوش ہو گئی پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں وہ آج شہر جا رہی ہے گار پیلٹ کی دوالے نے ٹھیک ہے وہ ایک دم سے اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگی پتہ نے ذرا اچمبے سے اسے مر کر جاتے دیکھا اشیانہ کی کس مہمان کو اس نے کلاسٹر فوبیا نہ ہونے پر اتنا پرجوش ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا ترکی کے صوبہ نوشہرہ کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے یعنی کہ یہاں کا سب سے بڑا زیر زنین شہر تھا ایسے سینکڑو شہر کپردوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی دو منزلہ تھے جیسے تیخانے ہی تیخانے ہو گئے زمانے میں کپردوکیا کے باسیوں عیسائی عبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں یہاں پناہ لی جا سکے ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا پانی خوراک روشندان نکاسی اور اخراج کا نظام غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا بیسمی صدی کے غار میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے اب پرسوں سے یہ شہر ویران تھا چند سال پہلے ان کو سیاہوں کے لیے کھول کی آٹھ منزلیں سیاہوں کے لیے کھولی تھی ویران کا مطلب گہرا اور کیو یعنی گھوان اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ درینہ کا مخص بھی یہی ویران تھا مولود میں اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ویری کیو لے آئے تھے وہ گارڈ فیلڈ کو لے کر خود شہر سے گئے اور تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آگئیں جہاں سیاہوں کی لمبی کتار لگی تھی ویران کیو بہار سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سراخ تھے یوں جیسے کوئی جادو گرنی خاکی چوغہ اوڑ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چوغے سے بہت سی آنکھیں چھانک رہی ہو داخلی سرنگ گار کے دہانے پر وہ چھوٹا سا رستہ تھا جس سے اندر جانا تھا بہار دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیرہ لگ رہی تھی یہ سویٹر رکھ لو شاید ضرورت پڑ جائے پنار نے خود بھی سویٹر پہن لیا تھا اب دوسرا اس کی طرح بڑھا رہی تھی ہائیہ نے حیرت سے اسے دیکھا پھر چل چلاتے سورج کو اتنی گرمی میں رکھ لو پنار کے دوبارہ کہنے پر اس نے سویٹر تیہ کر کے بازو پہ ڈال لیا سیاہ پرس دوسرے کندے پہ تھا بہار پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی بالوں کی پونی میں باندے وہ دھوب کے بیس آنکھیں سکرے کھڑی تھی اپنی باری پہ وہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگوں میں داخل ہوئی باہر دھوبتی اندر اندھیرہ سا پھیلا تھا کیا کپہ دکھا کی گاروں اور پہاڑوں کی محیب پریسرار خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی گائیڈ ان سب کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا رش کافی تھا اور رہداری تنگ بعض جگہ کو اتنی تنگ ہوتے کہ دونوں کندے اطراف کی دیوار سے ٹکراتے اور بعض جگہ گردن جھکا کر آگے ہونا پڑتا چند رہداریاں اور سیڑھیاں گزر کر وہ سب سیاہ ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا سیاہوں کے سوال اور انچی آواز میں یتا پتا نہیں تھا اور فیل وقت اسے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشندان اور پانی کس طرح کام کرتا تھا سو وہ پنار کی طرف مڑی تم بہارے کا خیال رکھنا میں بس آ رہی ہوں تم کہاں جا رہی ہو بہارے پریشانی سے گیہ اٹھی میں مگر وہ اس کے جانے پر خوش نہیں تھی تم جاؤ میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی کمرے ہی کمرے رہداریاں مہرابی چوکتیں جسے دی ممی کا سیٹ ہو دیواروں پہ دور دور شولوں کی مانت بلب لگے ہوئے تھے جو اندھیری گلیوں کو مدھم زر دروشنی بخش رہے تھے پر اسرار مگر خوبصورت وہ سیاہوں کی جمگٹوں سے ذرا آگے ہوئی تو تھند کا احساس ہوا پناہ ٹھیک کہتی تھی اس نے گہرے سویٹر ابایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیئے وہاں آس پاس کوئی نہ تھا اور گٹن والی جگہ تھی سو نکاب تھوڑی تک کر لیا تھا